تو ابھی بتاؤ کیا ذہن ہے یا شادی کا کیا ذہن ہے کیا کرنا ہے ابھی کوئی لڑکی وغیرہ ڈھونڈیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو میری یہی دعا تک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کی زندگی مجھو دکھ در تکلیف ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دیں تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع اور صبح صبح کا � موسیقیر میں اور میں بھی عبرار بھائی کے پاس آیا ہوں ابھی ہمیں باہر بھائی صاحب جی 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 کہ آپ ہمیں باہر ہے جی 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 سی magle ایسی ایسی میرے بہت تیز دو پہ آنکھیں گی بلکل بھی نہیں کھل دی اور ابھی ہمیں سکتے چلوڑ کھیتوں میں ہیں اور ہرے بھرے کھیتاں پیچھے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے زبردست اور ابرار بھائی تھے آج کافی ساتھ گھپ شپ کریں گے اور یہ دیکھیں پیچھے ابرار بھائی کی جگہ بلکل پھینل ہو چکی ہے الحمدللہ چھاؤں میں چلتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے گاؤں کے بچے جو ابھی اس وقت کھیر رہے ہیں یہاں کا ویو کافی پیار آتا ہے یہاں پیچھے کا بہت زبردست ہے ہاں جی تو اب ہم آ چکے ہیں چھاؤں کے اندر کیونکہ وہاں پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا ہے ہے نا بھائی تو اب صحیح ہے زبردست ہے ہاں آپ بلکل کی ہے ابھائی یہ کس چیز کا پودا ہے یہ وہاں یہ لیمو کا ہے لیمو کا ہے جو پچھلی بار جو میں آیا تھا وہ کھٹے کھٹے کیا تھے مالٹے تھے مالٹے والا وہاں پودا ہے نا وہاں پودا ہے وہاں پودا ہے وہاں پودا ہے وہاں پودا ہے سامنے بڑا لذید اور مزدار ہے مزدار تھا بہت ہے بہت ہے ابراہ ماشاءاللہ گورا گورا جٹا 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 ہاں پودا ہے میں کیا لگا رہے ہو یا میں کچھ بھی نہیں لگاتا سچ میں یا تجھے تو پہتا ہے میں کچھ نہیں لگا لگاتے تو کچھ نہیں ہے سچ بولنا یا جی مان سے بولنا اگر میں کبھی کچھ چیز خرید کے مجھے کوئی ڈیکٹر بھی دے دینا یہ کہ لگانی ہے پیس پہ یہ ہے کریم وغیرہ تو نہیں لگاتے وہ کیا بولتے ہیں جو دھوب سے بچتے ہیں سن لاکس وہ لگاتے ہیں اور یہ ہے مکھن کھاتا ہے اسے ناشتے میں مکھن ملتا ہے اور میں جب آپ کو پتا ہے اور میں دوسرے تیسرے دن آجاتا اس کے پاس مکھن کھانے مکھن کھانے کا پیدا ہی کوئی ہو رہا ہے مزدہ ہی کوئی ہو رہا ہے کیونکہ ہم صبح صبح نا یہ سالان بغیرہ تو کھاتے نہیں ہیں یہ تو دوپہر کو بھی ہم نہیں کھاتے ہم رات کی ٹائم جو ہے نا یہ دینر جسے بولتے ہیں اس طرح ہم سالان کھاتے ہیں سالان کھا 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 کے نہ مائدے بھی انسان کے خراب ہو جاتے ہیں اور باہر کی چیزیں کھا کھا کے نہ انسان بلکل تباہ ہو جاتا ہے چور چیزیں کھایاں بھیلی جی کی جو مثال کے طور پر دودھ ہو گیا دودھ پیا گرے اس کے علاوہ مکھن لسی یہ چیزیں جو ہیں میں بہت کھاتا پیتا ہوں اس وجہ سے تھوڑا موٹا بھی ہو گیا ہوں تھوڑا موٹا ہو گیا ہے موٹے اتنا یادہ موٹا ہو گیا تو ایسی ویڈیو کے منٹ کھا چاہ رہے ہیں مجھے کیا پتا ہے بن رہی ہے بنا دھوم رہے ہو نہ کر ہاں نا مزے کی بات ہے اکثر آپ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو چلانا بھول ہی جاتے ہیں بعد میں پھر پتا چلتا ہے آدھا گھنٹہ کے تقریر کرنے کے بعد پھر موبیل کندر دیکھتا ہے پھر کیا ہوا ہے ویڈیو بھی نہیں پھر ہاں نا ہاں ایسی بات اور بات یہ کیا رہے تھے کہ بھائی ویڈیو کی جو ہے دیسی کھانے کھانے چاہیے جب آپ ویڈیو میں رہتے ہیں تو آپ ان کا لفت ضرور اٹھایا کریں کیونکہ یہ فیدے ماند دوتے ہیں بہت زیادہ فیدے ماند دوتے ہیں اور ابراہر بھائی کو دیکھو کتنا ہیوی ویٹ ہو چکا ہے اس کا ستر کیجی ستر کیجی اس کا ویٹ اور چھوٹی چیز بڑا دھماکا مافی مافی ہی اور آپ کو یہ بتاتی کیونکہ پہلے تو ادھر مکھن ہوگا جو استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر کا مکھن بندہ کھا سکتا ہے شہر کے بندے کو یہاں مکھن نہیں پچتا وہ کیا بولتے ہیں اسے کیونکہ اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ بہت ہیوی ہوتا ہے تو میں کافی مہینوں سے کھا رہا ہوں تو مجھے بھی راس آ چکا ہے یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا عادی نہ ہو تو ایک دم وہ چیزیں کھا لیں پھر برداش نہیں ہوتا آپ نے کبھی دودھ نہیں پیا اور ایک دم آدھا کلو آپ دودھ پی لیں میں کہتا ہوں کہ بس سمجھیں گئے آپ کام سے ہے نا تو یہ دودھ خالص ہوتا ہے نا وہ علادہ چیز ہوتا ہے موڈے پارڈریں ڈال دیتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہم تو بس ایک دو بندے اعتبار والے وہاں سے لیتے ہیں چلیں یہ باتیں ہوتی رہیں گے کچھ مجھے اور ہی بتا دو اعتبار رہے ویویس کو بتا دو ویویس کو نہ بتا دو اچھا یہ بتاؤ مجھے باقی بات ساری بات میں ہوتی رہیں گے پچھلی ویڈیو بنائی تھی کہ ابرار بھائی کی شادی آگئی تو مشلہ اتنی زیادہ وارل ہوئی تھی تو میں کیا بتاؤں آپ کو تو ابھی بتاؤ کیا ذہن ہے شادی کا کیا ذہن ہے کیا کرنا ہے ابھی کوئی لڑکی وغیرہ ڈھونڈی ہے یا لڑکی وغیرہ کوئی ہے مائنڈ میں کوئی بھی نہیں یعنی کوئی سنگا لو آپ نے پتا مو جین باتوں یہ تو ہے میں سے بہت شریف میں نائس بند ہے خراب بھی ہم ہے تو زیادہ باہر سیٹی میں رہتا ہے یا ہمارے کوئی لڑکیاں نہیں ہوتی بندہوں سے لینے لگائے یہ کرے وہ کرے مجھے نہیں یہ کہ شہروں میں زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں میں شیٹیاں کا رہنے والا بندہ سیدھا سیدھا بندہ ہوتی یہ تو بڑا سیدھا ہے اللہ ماشاءاللہ بہت سیدھا لڑکا ہے اور کیا بولتے ہیں شہروں میں جو رہتے وہ خراب ہوتے ہیں نہیں یہ میں نہیں کہا اچھا چھا آپ کا کہنا کہ یہاں پہ یہاں پہ ایسے فوڈ اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ شہروں میں چیزیں کھانے پینے کی اویلیبل زیادہ ہوتی ہیں اس ہی حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ کوئی ایسے وغیرہ کوئی چکر ہوگا نہیں ہے یہ گاؤں کے علاقے کے لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ کبھی مطلب کہ شہر کی نسبت تو ہو نہیں سکتے نا شہروں میں کھولی آزادگی بھی ہوتی ہے یہ وہ سب کچھ یہ تو ہے سیمپل لائف ہوتی ہے سیمپل طور طریقے ہوتے ہیں صحیح بات ہے اور کیا بولتے ہیں اسے میرا سلمینہ سیلفی سٹک لے کر نہیں نہیں آیا میں میرا ہاتھ جائے بلکل تھک چکا ہے میں نے اس کو چیلنگ دیا کہ میرے سے پنجا لڑاؤ سب کو چیلنج ہے سب کو چیلنج ہے میرے ساتھ push-up لگا تو آج سامنے اقرار کر دے کہ میں تو اسے پنجا لگاؤں گا یہ کرتا ہے بہیمانی نہیں ٹھیک ہے پوش آئیس میں پنجے میں یہ بہیمانی کرتا ہے یہ تو انصاف عوام کرے گی سارے سسکرائبر تیر ہیں میرے پاس کون آئے گا ہاں تو پنجا لگاؤں گا میرے حق میں بھی کوئی نہیں آئے گا تیرے علاقے میں آکے پنجا لگو پھر بھی میرے حق میں کوئی نہیں ہوتا تو ایدھر بھی ہوا سسکرائبر میں سے کون آتا تو تو لگا میرے ساتھ push-ups نہیں پنجے کی بات کر اور پھر دیکھتے ہیں مقابلہ وہاں پنجے بھی ہوتا ہے پنجے میں کون سا طاقت مقابلہ ہوتا ہے سٹیمنا دکھاؤ اپنا ہے نا اچھا ہے ویورس ہم ایسے ہی گپ شپ میں ہم ایک دوسرا کو ایسا کہتے رہتے ہیں تو آپ نے زیادہ مائنڈ نہیں کرنا ہماری بات ہوگا تو انشاءاللہ آج کا ویلاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ میرا ہاتھ بلکل تک چکا ہے اور کافی دن ہو گئے تھے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو میں نے کہا چھوٹی سی ویڈیو بنا لیں آج تھوڑی گپ شپ بھی کر لیں ویورس کو بھی دکھا دیں اور ہمیں دیجئے اجازت ابرار بھائی کہو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی